سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو یہاں پہ ہے جی میرا فرس ویلوگ اور فرس ویلوگ ہے ووک کا تو آئے ہیں ہم لوگ ووک پہ تو میں نے کہا آپ کو دکھاتی ہوں پیاری پیاری سی گرین ڈی اور یہ دیکھیں یہ ریپرز بغیرہ جب ہم لوگ پارکس میں یہ کسی جگہ پہ پھینکتے ہیں نا تو یہ بلکل بھی اچھے نہیں لگتے تو اس چیز کو پریز وارڈ کیا کیجئے اور یہاں پہ دیکھیں ماشاء رہ سے کتنے زبردست اور پیارے بنے تھے اور یہ ہرٹ سا بنا تھا یہ بڑے زبردست مجھے لگ رہا تھا تو میں نے کہا اس کی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پیک تو یہ دیکھیں یہ پلانٹس اور یہ ٹریز وغیرہ سارے جو اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے لئے ایک بڑا انمول حضان ہے ہمارا قیمتی حساس ہے تو ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے تو بس یہاں پہ گئی تھی واک اور واک کرنے کے بعد بس فٹ آنگے بہت زیادہ پین شروع ہو گئی تھی تو ابھی نیو نیو ہے نا جناب تو انشاءاللہ ہو جائے گا بہتر تو بس یہاں پہ نا تھکاوٹ بھی ہو گئی تھی اور بس اب ہم نے کہا کہ ٹائم بھی کافی ہو گیا تو اب نکلتے ہیں گھر کو تو یہاں پہ ہم لوگ آ رہے تھے واپس گھائر اور واپس گھائر آکے نا تو پھر کریں گے ناشتہ اور ناشتہ کرنے کے بعد آ رہے ہیں جی ہمارے طرف گیسٹ تو گیسٹ کے لیے میں سپیشل ریسپی بنانے والی ہوں تو آپ نے بلکل بھی سکیپ نہیں کرنی ہے بلکل بھی سکیپ نہیں کرنی ہے بڑی زبردست اور امیزنگ ریسپی ہے اور ایسی ریسپی آپ کو کہیں نہیں ملنے والی تو پلیز ڈوڈ سکیپ یہاں پہ بنا لیا تھا پھر گہرا کے جلے جلی سے ناشتہ اور ناشتہ میں بنایا تھے فرنچ ٹوز تو بران بریڈ لے لی تھی اور ایگ اور دوسر جال کے تو جلی سے بنا لیا تھے پھر میں نے ناشتہ کر لیتے ہیں کیونکہ بچے جا چکے تھے سکول تو انہیں سکول بھیجنے کے بعد پھر میں نے یہ ناشتہ بنایا تھا اور پھر اس کو کیا تھے تو ناشتے میں ہو جائے فرنچ ٹوز اور ساتھ ہو چائے تو کیا ہی بات ہے جناب پھر ہونا جائے آئے 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 تو یہاں پہ کر رہے ہیں ناشتہ تو جلی جلی سے کر لیتے ہیں ناشتہ اور بس یہاں پہ ناشتہ بنا لیا تھا اور میں نے کہا کہ پہلے جلدی سے ناشتہ کر لیتے ہیں پھر بعد میں گیس کے لیے پھر کر لیں گے تیاری اور یہ دیکھیں یہ ہم پنجابیوں کی حرکتیں ہیں کہ چائے جب تک کوئی چیز جو اس ہاتھ میں کھا رہے ہیں چیز اس کو ڈپ کر کے نہ نہ کھائیں تو پھر مزہ نہیں آتا تو بس یہاں پہ نا پھر یہ ہم پنجابیوں کی ششکی ہیں تو پھر یہ ہم نے کرنا پڑتا ہے پھر تو بس یہاں پہ پھر ناشتہ کرنا کے بعد آگئی ہوں میں کچن میں اور کچن میں آگئی ہوں میں اور یہ لے لی ہے میں نے تھوڑا سی املی اور لے لی ہے آلو بہارہ اور تقریبا سیمی کنٹری تھی ان کی تو پھر اس کو کر لیا ہے واش اور واش کرنے کے بعد اس کو کریں گے پانی میں ڈپ ٹھیک ہے پانی میں ڈپ کر کے رکھتیں گے اس کو تقریبا آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ آپ نے لازمی رکھنا ہے اگر آپ زیادہ ٹائم کے لیے رکھو گے تو وہ تو پھر زبردست ہے تو یہاں پی آر اس کو کر لیتے ہیں پہلے واش اور اچھے سے جب بھی آپ املی آلو بہار ایسی کوئی بھی یوز کریں نا باہر سے نہ ہیں تو پہلے اچھے اچھے سے واش کر لیا کیجئے تو بس اس کو کر لیا ہے واش اور واش کر کے ڈپ کر دیا تھا یہاں پہ لے لی ہیں گولول لال مرچیں سونفلی ہے تھوڑی سی اور لیا ہے خوشک دھنیا اور ثابت گرم مسالہ ٹھیک ہے تو یہ چیزیں لے لی ہیں اور ان کو ڈالی ہے پین میں اور یہ دیکھیں یہ آپ کو دھوپ تھوڑ نظر آری ہوگی میرے کچن میں کیونکہ میرے کھڑکی میں سے کچن کی کھڑکی میں سے دھوپ آتی ہے تو وہ ذرا آری ہے اوپر صبح صبح کا ٹائم تھا تو یہاں پہ نا ڈالی تھے میں نے اس میں جمائن میں نے کہا چلیں پہلے نا چٹنی بھی نہ لیتے ہیں ہم لوگ اور پھر اس کی نا جو مین ڈیش ہے نا وہ آپ سسپین سے وہ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا پھر آپ کو بتاتی تو یہاں پہ نا بس یہ سارے مسائلے کو ہلکا سر رائے روزٹ کر کے نا تو اس کو میں نے چوب کر لیا ہے یعنی کہ پیس لی ہے اور یہاں دیکھیں یہ ذرا املی اور الو بھارہ ہمارا ہو گیا ہے صوف تو ہم نے اس کی جو گھٹلیاں نا ان کو کرنا ہے ریموو یہاں پہ میں چیک کر رہی تھی اور یہ ماشاء اللہ سے ہو جکا تھا تو یہ ڈن ہو گیا تھا تو میں نے کہا ان کی نا گھٹلیاں ریموو کر کے نا تو یہ پھر اس کو بلینڈ کر لیتی یہ دیکھیں یہ میں اس کو کر لیا تھا بلینڈ اور یہ ٹھیک سی اس کی پیوری بن گئی تھی تو بس جو ہم نے مسائلہ گرینڈ کیا تھا نا جس کو ٹرائر روز کیا ہے پہلے فرائی پہل میں تو وہ صوم فور زیرہ اور رجوائن اور گول لارمرچے ڈال کے بس اس کا پاوڈر جو تھا دیر سے مجھ وہ میں نے ڈال دیا تھا بنا کے اور یہاں پر ڈال دیا تھا نمک اور بعد میں پھر میں اس میں ایڈ کروں گی چینی تو بس اس کو ابھی ہم لوگ پکنے دیں گے بس یہ پکتی رہے پکتی رہے پکتی رہے تو پکتی رہے پکتی رہے اور پکنے کے بعد جب یہ ہو جائے ٹھیک تو ٹھیک ہونے کے بعد ہم نے کر دینا ہے چھولہ بن اب آ جاتے ہیں جی میں ڈش کی طرف اور امیزنگ قسم کی چیز آپ کو سکھا رہی ہوں جو آپ کو باہر سے لانے کے بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی بلکل شادیوں والا آپ کو چکن پر کوڑا بنا نہ سکھا رہی ہوں سیم ٹو سیم وہ ہی آپ کو ٹیسٹ ملنے والا ہے تو لے لیا ہے چکن اور اس کو کر لیا ہے پہلے واش ایک دفعہ واش کرنے کے بعد اس میں ڈال دیا ہے میں نے ایک کپ کے جتنا سرکہ تو سرکہ ڈال کے اور اس میں ڈال لوں گی میں اب ایک گلاس پر کر پانے ٹھیک ہے پانی اور سرکے کو جو نہ دول چیزوں کو آپ نے ڈال دینا ہے چکن میں اور ساتھ میں ڈال دینا ہے ہم نے نمک تاکہ یہ اسی پانی میں تھوڑے دیر سوک ہوا رہے تو جب یہ پندرہ سے بیس منٹ تک بھی کر رہے گا تو یہ اس کے حال ہو جائے گا یہ دیکھیں ذرا یہ سارا جو بلڈ ہوتا ہے بوٹیوں کے اندر یہ ہڈیوں تک جو سارا بلڈ ہوتا ہے جو بھی اس کا پانی شاہ نہیں ہوتا ہے وہ سارا چکن کیسے ہو جاتا ہے ریموو ٹھیک ہے تو بس سرکے والے پانی میں سے اب اس کو نکال لیں گے اور اس کو ڈالیں گے ٹوکری میں ٹوکری میں ڈال کے کوئی چلنی کوئی ٹوکری کوئی پراد کچھ بھی آپ لوگ لیلنے اس میں ڈال کے نا تو یار اس کو کر لینا ہے ہم نے اچھے سے واش تو اچھے سے واش کر لینا ہے ہم نے دو سے تین دفع یہ دیکھیں ذرا کتنا گندہ پانی نکلیا اس میں سے تو دیکھنے میں ہلا کے چکن ساپ لگ رہا تھا بس یہاں پہ نا یہاں پہ دیسی مسائلہ جائیں گے کوئی لیلنے مسائلہ نہیں ہے یعنی کہ صرف نمک ہے لال مرچ ہے اور ہلدی ہے ٹھیک ہے نمک لال مرچ اور ہلدی ڈال کے صرف تین چیزیں ڈال کے تو اس کو میں نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے مسائلہ لگا کے چھوڑ دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد یہ دیکھیں ذرا یہ ایسے ہو جائے گا اور یہاں پہ میں نے ایک دیکھچی میں ڈال لیا تھا پانی اور پانی ڈال کے اس میں ڈال دیتے ہیں جی اب اپنا چکن اور اس کو ہم لوگ کریں گے ہاف ڈن ٹھیک ہے ہاف ڈن ہم نے اسے کرنا ہے اور یہ میری دیکھچی تھی پڑ گئی تھی چھوٹی اور چکن سا رہا تھا اوپر تو پہلے وہ حال تھا اب یہ حال ہے یعنی کہ میں نے جو پینن اس کو کر لیا تھا چینج اور اس کو ہاف ڈن کر لیا تھا ہاف ڈن کرنے کے بعد یہاں پہ میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک پیالی بھر کر امنی کا پل ٹھیک ہے تو یہ جو چکن تھا نا اس کو میں نے نکال لیا تھا پانی اس کا نکال کے نا تو یہ ڈال لیا تھا میں نے تب کسی بڑے برطن میں ڈال کے نا تمڈی کا پلپ ڈال دیا اور یہ ہے میرے پاس دو چمچ چاٹ مسالہ اور حلدی ہے اور زیرہ ہے ٹھیک ہے اور جو وہ تیسی چیز نظر آ رہی ہے نا وہ ہے وہی بہلا مسالہ جو میں نے چٹنی میں ڈال رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ زیادہ بنا ہے میں نے ایک سے اس میں ڈال رہا ہے اور جو باقی بچے ہیں وہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے سونف زیرا اور گول لالمرچوں کا پیسٹ جو تھا سوری پاورڈر تھا یہاں پہ اب اس میں کر لیتے ہیں ہم لوگ ایڈ دہی اور یہ دہی ڈالیں کا مقصد یہ ہے کہ اندر سے ہوگا امیزنگ سا جوسی اور اوپر سے ہوگا کرسپی تو اس کو اندر سے جوسی بنانے کے لیے اس میں ہم نے آ رہی ہے دہی اور اوپر سے کرسپی بنانے کے لیے اس میں ایڈ کر رہے ہیں بیسن تو دہی اور بیسن کی مکشر کے ساتھ یہ جو آپ کے چکن پاکوڑے بننے والے ہیں اور پھر اس کے بعد جو آپ کے گیرسٹ آپ کو کومنٹ دیں گے تو آپ لوگ کہیں گے کہ واقعی ہم نے زبردست سی سی کی ہے اور پھر بنائی ہے تو دہی اور بیسن ڈالنے کے بعد لاسٹ میس میں یہ ڈالی ہیں کٹی ہوئی لالمرچیں ٹھیک ہے تو وہ ڈال کے تو بس اس کو کر لی ہے ایسے مکس ٹھیک ہے کوئی اس میں میدہ نہیں جانا کوئی کون فرور نہیں جانا جسٹ بیسن جانا ہے ٹھیک ہے چکن پاکوڑے میں صرف بیسن جاتا ہے اور چکن تابو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں اور بھی چیزیں جاتی ہیں یہاں پہ مجھے تھوڑا یہ وائٹ وائٹ سے لگ رہا تھا چکن تو میں نے کہا چھوڑا یہ تھوڑا سی ہلدی اور ایڈ کر لیتے ہیں تو تھوڑا سی میں نے ہلدی اٹھ کی تھی اور یہاں پہ اب آج جاتے ہیں پین کی طرف تو پین میں میں ناز تو آج ڈال رہی ہوں کوکنگل اور نہ ہی ڈال رہی ہوں گی آج ہم لوگ اس کو فرائے کریں گے سرسو کے تیل میں ٹھیک ہے تو یہ سرسو کا تیل جو تھا یہ میں نے ڈالا ہے پین میں اور سرسو کا تیل ڈال کر اس کو کر لیتے ہیں گرم تو یہاں پہ لسن پوڈلو ڈال دیا تھے ایک چمچ بھر کر اور یہ اوپر ڈال دی ہیں تیل ٹھیک ہے تیل کی آپ نے گھرنی سے ضرور کرنی ہے یہ ویسے بھی ان کا ہیلدی ہیلدی چیز ہے یہ مظلم کہ ان کا بینفیٹ ہے ہیلک کے لحاظ سے بھی اور جو اس نے ان کے اوپر لک دینی ہے اور جو خوبصورتی دینی ہے نا تو وہ دیکھ کے آپ کہیں گے کہ واہ یار واہ بس یہاں پہ ہم لوگ ڈال لیتے ہیں اس کو تو تھوڑا تھوڑا بیچ کر کے ڈالیں گے یعنی کہ تھوڑا سے پہلے ڈالیں گے تھوڑا سے پھٹے ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں ایک دم سے آپ نے بھرنی لینی ہے اپنے گڑاہی اور تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں اور لائٹ گولڈن ان کو شیٹ دینی ہے تو درمیان میں آپ نے انہیں دو تین دفعہ لازمی ہلانا ہے تاکہ یہ ایک سیٹ سے زیادہ ڈارک نہ ہو جائیں تو ان کو ایک دو دفعہ آساسا سے آپ نے ہلا لینا ہے تو جب پیارا سا لائٹ لائٹ سا گولڈن سا زبردست سا کلر آ جائے گا یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کیونکہ یہ ہم نے پہلے چکن کو ڈن کیا ہوا ہے ہاپ یا ہاپ سے زیادہ آپ پھرڑا ڈن کر لیں گے نا تو پھر آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ ہمارا چکن اندر سے کچھا تو نہیں رہا جائے گا تو یہ بلکل بھی کچھا نہیں رہے گا یہ بڑا زبردست سوف ہوگا اندر سے اور گلہ ہوا بھی ہوگا بس جلے جلے سے ہم لوگ کر لیں گے اس کو فرائے کیونکہ ہم میرے کے پیائے ہیں گیسٹ اور گیسٹ کو نائے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو یہاں پہ جلے جلے سے بس کر لیتے ہیں اس کو فرائے چکن کو تو یہ دیکھیں کہ پہلے زبردست سوف گولڈن کلر آگیا ہے تو بہت زیادہ بھی آپ کو ڈال کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ لائٹ گولڈن بھی رکھنے کی نہیں وہ بھی نہیں اتنا چلکتا بس میڈیم سے براؤن آپ میں کرنا ہے یہ دیکھیں لائٹ سا یہ کرسپی سا اس کو دیکھنے سے آپ کو اس کی کرسپینس کا انتازہ ہو جائے گا کہ کتنا ماشاءاللہ زبردست سا کرسپی ہو گیا ہے اور اندر سے تو یہ ڈان ہے انشاءاللہ تو بس یہاں پہ جلدی جلدی سے ہم لوگ بنا لیتے ہیں اپنا سارا چکن کیونکہ بچوں کی آئیں ہی ہیں دادوں اور کچھ اور بھی گیسٹ آئے ہیں میرے ہسپنڈ کے تو میں نے کہا کہ چلنج جلدی سے یہ ہی بنا لیتے ہیں کیونکہ سال لین اور چار گوشت اور کڑاہیاں ہی ہیں اور یہ وہ تو بڑے دنوں سے بڑھ رہا تھا بہرکہ کچھ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے تو ہم لوگ نے اچھ پر یہ بنا لیا تو پھر یہ یہاں پہ نا یہ دیکھیں میں جلدی سے کر رہی تھی فرائے تو یہ پھر اگلے بیش ڈال دیا تھا اور اگلے بیش ڈال دیا تھا جلدی سے اب اس کو بھی کر کے نکال لیں گے تو ماشاءاللہ سے یہ بڑا زبردست بنا تھا اور جس سے اس نے کھائیت نہ بہت زیادہ طریف کی تھی جائے تو یہ میٹھا تھا میں بنا رہی تھی کیونکہ یہ میٹھا جو ہے نا یہ ہم لوگ زیادہ کھاتے ہیں مطلب کہ ہم میں اور میرے ہسپینڈی کھاتے ہیں تو بچے نہیں اتنے جوک سے یہ کھاتے ہیں تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی جوکہ دلیا تو یہ بڑا زبردست تھا میں جلدی سے بنا لیا تھا اس کی ریسپی بھی آپ کو دے دوں گی تو یہ بنایا تھا میں نے اپنے طریقے سے ہی تو بس میں نے جلدی سے میں نے کہا اس کو بنا لیے تو اس میں ڈالیتے ہیں کچھ فروٹ تو روٹ اور کچھ بتم کارٹ کے ڈالیے تھے تو یار ویڈیو کلیک شیئر سبسکرائب ضرور کر دینا ہے آپ نے اور چکن کو بنانا ہے یار یہ مس کرنے والی ریسپی چکن والی بلکل بھی نہیں ہے چٹنی بھی بنانی ہے وہ چٹنی نہیں ہے ایسا سوس ہے آپ لوگ اس کو پکوڑوں کے ساتھ اور ڈیفرن ڈیفرن چیزوں ساتھ ٹرائے کر سکتے تو بنانا ضرور پر مجھے بتانا ضرور کہ آپ کو یہ چکن پکوڑے کیسے لگی ہیں اور یہ میری ایم لیسوس کی ریسپی کیسے لگی ہے کہ بڑی ایتھینٹی کر زبردستی ریسپی ہے تو اپنا اور اپنا کا بہت سا حیال رکھنا مجھے دعا میں یاد رکھنا ملتی ہوں آپ سے کل کسی نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ